اسلام علیکم دوستوں امید ہے سب خیر خریے سے ہوں گے اور اچھی زمین گزارے ہوں گے آج میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں آزربائیجان سکالرشپس کی 2022 انٹرنیشنل سٹورنٹس کے لیے یہ گورنمنٹ آف آزربائیجان کی طرف سے افر کی جا رہی ہے اور یہ ویداؤٹ آئیٹس کے لیے اور اس کے اندر انڈرگرانڈ، ماسٹر، پی ایج ڈی سب کے لیے افر کی گئی ہے اور اس کی ڈیڈ لائن جو اسی یکم اپراد 2022 ہے اور یہ ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے لیے ہیں اور یہ نام اور او آئیسی میمبرز کنٹریز کے لیے ہیں اس کے اندر آپ کو آئیٹس نسیسٹی نہیں ہے صرف آپ کے پاس انگلیش پروفیانسی لیٹر ہے تو آپ کا یعنی آپ کا میڈیوم انسٹرکشن اگر انگلیش میں ہے تو وہ بھی آپ کا چل دے گا آگے چلتے ہیں ہم اس کے پروگرام روٹیز اور یہ آگے ہیں سکالرشپ کے بینفیٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹویشن فیس فولی پندیڈ ہے تو ٹویشن فیس آپ کی معاف ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل فلائٹ آپ کی ایک سال کے اندر جو ایکانومی کلاس کی ہوگی وہ فری ہے مانتلی اللہنس آپ کو ایٹھ ہنڈر ازربائیجان منی یعنی ایزین آپ کو ملیں گے جو کہ تقریبا پاکستانی اسی ہزار کے قریب بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکوموڈیشن وغیرہ کاؤس اور ایوٹریٹیز آجاتے ہیں میڈکا نہیں چھونا سب کی پری ہے ٹھیک ہے اور بیزا ویڈیششن کاؤس بھی ٹھیک ہے الیجیبیلیٹیز کنٹریز ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان ہے یہ مختلف ممالک ہے ٹھیک ہے خلپین ہے یہ الیجیبیلیٹیز ہیں اور الیجیبیلیٹی کے گورنمنٹ آف آزربائن سکارلشپ کی الیجیبیلیٹی ہے کہ پچیس سال ایج ہونی چاہیے انڈرگریجویٹ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور تیس سال ہونی چاہیے گریجویٹ کے لیے اور فورٹی یر ڈاکٹر پروگرام کے لیے یہ لیسٹ اپن یونیورسٹیز ہیں جو ان سے ازربائیجان کی آفر کر رہی ہیں جیسے کہ بکو انجیننگ یونیورسٹری بکو سٹیٹ یونیورسٹری ازربائیجان یونیورسٹری ٹھیک ہے یہ آپ کا دپینڈ کرتا ہے آپ کون سے پروگرام آفر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں بکو جو ان سے ازربائیجان کا دارال حکومت بھی ہے کیپیٹل بھی ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو انسی ہے آپ کو ڈریکٹ ازربائیجان کوئی ویب سائٹ ایسی نہیں ہے گورنمنٹ کی جس میں آپ ڈریکٹ جا کے اپلائی کریں گے آپ کو یا تو فورن منسٹریز کے تھوہ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یا ایمبیسی کے تھوہ پیجنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈریکٹی سمیٹ کرتا ہے اپلیکیشن گورنمنٹ سکولیشپ کے لیے تو آپ کینسیڈر نہیں کیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کانڈیڈیٹ ڈاکومنٹ بسٹ بھی افیشیلی سمیٹر بائی اسپیکٹیو سٹیٹ اف انٹریز دیر کنٹری تو این ایمبیسی اور دی منسٹری آف فورن آفیر آف دی ریپبلک آف آزربائیجان ٹھیک ہے یعنی آپ کو فورن امبیسی یا منسٹریز وغیرہ میں سمیٹ کرانے ہوگا اپنے داکومنٹ ہوگیرہ ٹھیک ہے ریکوارڈ ڈاکومنٹس کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلے یہ ایک اپلیکیشن فارم آپ نے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈپلومہ اور ٹانسکرپ وغیرہ اب یہ اپلیکیشن فارم چیک کر دیتے ہیں اپلیکیشن فارم کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل اپنا نام فوٹو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں فیل کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا اکیڈمی بیککراؤن کونس ہے ایئر کون کونس ہے سال میں کی ہے اپنی میکٹرک ایف ایسی اور آگے بیچلر اگر ماسٹر یا پیش ڈی کے لیے سکھ کرنے ہو ٹھیک ہے لینگوژیز کون کونس ہیں ٹھیک ہے انگلیش اردو سپیکنگ وغیرہ اور اگر آپ نے کوئی انگلیش اگر کارڈس اگر ابھی ہے تو اوہ ٹیسس کورٹ لکھ دیں گے آپ ساتھ ٹھیک ہے ایف ایپلیکی بل تو آپ کونسے پروگرام میں کوالیفکیشن جو انسے ٹرین کرنا چاہتے ہیں آپ ماسٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا بیچلر میں پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹڈی کونسے آپ کونسے سبجیکٹ میں سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا کس میڈیم میں سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں انگلیش میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد جو انسا آپ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یونیورسٹیز دیکھنی ہوں گی کہ کونسی آپ تین یونیورسٹیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ ان میں نومینیٹ ہونا چاہیں گے آپ کو پسندتین پروگرام لکھیں گے وہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا پروگرام کون سے اگر فرض کرتے ہیں کہ میکینیکل انجینئنگ کے لئے کوئی ماسٹر کے لئے جانا چاہتا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں بیسٹ یونیورسٹیز فار میکینیکل انجینئرین اچھا یہ دوستو آپ کے پاس آئے گی ہیں کہ جو انسی بیسٹ یونیورسٹیز انجینئنگ کے لحاظ سے خزر یونیورسٹیز ازربائیجان ٹکنوجیکل یونیورسٹیز بکو انجینئنگ یونیورسٹی ازربائیجان سٹیٹ پیرین اکیڈمی یہ کچھ آگئی ہیں ٹاپ انجینئرین آگئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپلیکیشن فارم یہ جسے سارا اپنے سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اپنے ایک ٹک کر دینا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کی فوٹوکپی وغیرہ سی وی ہو گیا ہے ٹلسکرپٹ ہو گئی ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم یہ جون سے رہا ہے یہ سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انگی پروفیانس ریٹی کریٹ ہو گیا کر کے اس کو آپ نے اینڈ پہ پرنٹ آؤٹ کر دینا ہے پرنٹ آؤٹ کر کے آپ نے یہاں پہ سائن کر دینا ہے اب یہ فیل آپ نے کس پہ کرنا ہے آپ نے یا تو ایڈوو ایکرو پہ کرنا ہے یا پی ڈی ایڈیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کرنا ہے یہ ویو پی ایس آفیس یعنی جہاں پہ آپ کو ایزیلی فیل کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد کر کے موٹیویشن لیٹر ہو گیا اس میں فیل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ انگریش موٹیویشن لیٹر ہو گیا جو ساب نے پروپ کر گئے اب ہم اس کی افیشل ویب سائٹ پہ چلتے ہیں یہ افیشل ویب سائٹ آگیا اس میں لکھا ہو سمیشن آف اپلیکیشن ٹھیک ہے افیشل امیتر اپلیکیشن اپلیکیشن ویب سائٹ ٹھیک ہے یا پڑھ دیجئے گا کال فور اپلیکیشن وغیرہ ٹھیک ہے گائیڈلائن فور انٹرنیشنل ڈسٹ فور شیس پر انیوری 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 تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ adobe appropriate وغیرہ پر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے text وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سارے ڈاکومنٹ وغیرہ جون سے بھی ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹانسکرپ وغیرہ ہو گیا ہے اپلیکیشن فرم ہو گیا ہے اس سب آپ نے print out کر کے ٹھیک ہے آپ نے یا تو ٹی سی ایس کے ثرو اپنے فارن آفیس ملسٹری وغیرہ میں آپ نے سینڈ کرنے ہوں گے یا اگر حکومت پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو ایچی سی ہماری جونسی ہے یہ آپ اس کے ثرو بھی ہم سینڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہم ایچی سی کے ثرو چیک کر لیتے ہیں کیا پروسیجر ہے وہ ٹو اپلائے اچھا یہ ہے کہ آپ نے ایچی سی کی یہ ویب سائٹ ہے اس کے ثرو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ہنڈر روپیس کا اپنے فی واؤچر جو ان سے ایچ بیل بینگ میں جمع کرانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فیل کرنا ہے اپلیکیشن فارم وغیرہ اور اس کے ساتھ یہ یہ ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اٹیچ کر کے کیا کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یہ اپنے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں اس پتر ہے اپنے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے لیکن آپ یہ پڑھیں ابھی اس کے پر ڈیلڈ جو سی 39 جنوی 2021 دیگی یعنی پچھلے سال کی یہ اس میں بھی اچی سی والن نے یعنی اپ ڈیلڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اگر یہ دو تین دن میں کر دیتے ہیں یا کچھ ہفتے تک کر دیتے ہیں تب تو آپ کو اچی سی کے تھوڑی اپلائی کرنا ہوگا جی دوستو اچھا یہ اپن ہوگی ہے اچی سی کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے سکالشپ کے لیہات سے لرننگ اپورچنٹی ابروڑ کے لیہات سے ٹھیک ہے سکالشپ نیم چیک کرتے ہیں ہم نہیں یہاں پہ آزربائیجان کا بھی تک نامنیہ سے برونائی داروسما سکالشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی کمتی رائے سمس کو کافتی جائے شکریہ